نمشکار ہیمارچل توپیش یا دن بھر کے مکر شملا میں جھمہ جم بارش آج آٹھ زلوں کے لیے اورنج آلٹ جانے چھے دنوں کا موسم پورا نمان ہیمارچل پردیش کی راجدھانی شملا میں آج جھمہ جم بارش درج کی گئی دھوپر قریب دھائی بجے کے بعد شہر میں کچھ دیر کے لیے مصلا دھار بارش ہوئی بارش سے موسم کول کول ہو گیا ریج پر موجود سیلانیوں نے سوہابنے موسم کا نند لیا پردیش کے انہیں بھاگوں میں موسم خراب بنا ہوا ہے موسم ویگان کے اندر شملا کے اور سے آج پردیش کے آٹھ زلوں میں اندھر چلنے اور الوریسٹی کا اورنج آلٹ جاری کیا گیا ہے وہیں بارہ وہ تیرہ مائی کو بھی کئی ستانوں پر بارش اندھر چلنے کا یلو آلٹ جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ چودہ سے سترہ مائی تک پورے پردیش میں موسم ساہ بنا رہنے کا پورا دمان ہے چار سو باسٹ کلومیٹر سائیکل چلا راجے چناوائیوں کے سٹیٹ آئیکون جسپریت دیں گے مت دان کا سندیش جسپریت پول نے مکھے چناوائیوں کے سٹیٹ آئیکن جسپریت پول نے مکھے چناوائیوں کو چودہ مائی سے شروع ہو رہے سائیکل ابھیان کی تیاریوں کو لے کر جانکاری دی ابھیان کے تحت جسپریت چار سو باسٹ کلومیٹر کی دوری سائیکل سے ہی تائے کریں گے اور سموندر تل سے سب سے اہدھی کنچائی پرستیت مطدان کے اندر ٹیشی گنگ میں پہنچیں گے گرگ نے انہیں ابھیان کو سفل بنانے کے لیے پروس ساہیت کیا 19 مائے کو ہیماشل آئیں گے پردھان منتری نریندر موڈی کانگڑا وہ منڈی میں کریں گے جن سبھائیں پردھان منتری نریندر موڈی ہیماشل پردیش میں دو ریالیاں کریں گے 19 مائے کو کانگڑا وہ منڈی میں دو جن سبھاؤں کو سمبودی کر سکتے ہیں پارٹی سوطروں کے انوصار اپنے لوگ سبھا کے پانچ میں چنگ کے چناپرچار کا کارے پورا کرنے کے اوپران پردھان منتری نریندر موڈی کا ہیماشل میں ریالیاں کا کارکرم سمبھاوی تھے موڈی دوران ایک دن میں دوستانوں پر بڑی ریالیاں کو سمبودی کریں گے اس کے 25 مائے کے بعد وہ ہیماشل میں دو ریالیاں کر سکتے ہیں پردھان منتری پہلے چڑھ میں راجے کے سب سے بڑے زلہ کانگڑا تحت راجے کے سب سے بڑے سنسدی ایک شیطر منڈی میں پرچار کریں گے منڈی میں جہاں پی ایم موڈی عبینیتری کانگڑا رنوت کے پکش میں ماہول بنانے کا پریاس کریں گے تو وہیں کانگڑا میں پارٹی پرتیاشی کے لیے ووٹ مانگنے کے بہانے پوراکیندری منتری آنند شرما کو گھیریں گے پی ایم کی ریالیوں کو سب بنانے کے لیے پردیش باجپا نے ابھی سے ہی آنتری کروپ سے تیاریاں شروع کر دی ہیں سولن پولیس نے کلو کے آنی میں پگڑی پانچ کروڑ کی چرس سے کاروپی گرفتار سولن پولیس نے کلو کے آنی کشیطر میں سنتیس کلو ہائی کوارٹی چرس برامت کی ہے اس کی راستریا باجار میں قریب پانچ کروڑ کیمت بتائی جا رہی ہے یہ کاروائی پولیس نے دھرمپور کشیطر میں کلو چرس کے ساتھ گرفتار آر اوپی سے پوچھتاش کے بات کی ہے آر اوپی یہ چرس سیمپل کے طور پر سولن لے کر آیا تھا یہ چرس ہریانہ دلی چنڈگرڈ مومبائی گوبا سمیت آنے راجیوں کو بھیجی جاتی تھی ایس پی سولن گورب سنگھ نے بتایا کہ پولیس نے گوبت سوچنا کے ادھار پر اس گروہ کے آر اوپی حجیط سنگھ پوتر مکتیار سنگھ نیواسی گاؤں فتے پور تحصیر رامپور زلا بیجنور اتر پردیش کو نو مائے کو سب آتھو دھرمپور روڈ پر سیلیریو گاڑی میں ایک کلو تیس گرام چرس کے ساتھ گرفتار کیا تھا انوراک ٹھاکو نے ہمیرپور میں روڈ شو کے جریے کیا شکتی پردرشن کانگریس پر بولا جبانی حملہ کیندری منتری انوراک سنگھ ٹھاکو نے آج گاندی چوک پر کہا کہ کانگریس مطلب پاکستان جیسے پاکستان دانے دانے کے لیے ترس رہا ہے ویسے ہی کانگریس ایک ایک سیٹ کے لیے ترس رہی ہے ویجے سنگکل پیاترہ کے دوران جن سبھا میں انہوں نے کانگریس پر نشانہ سادنے کے ساتھ پردیس سرکار کو گھیرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھارت نے 1965 اور 1970 میں دھول چٹائی اب کانگریس مطلب پاکستان کو پھر دھول چٹائی جائے گی کانگریس نے ستہ میں رہ کر رکشہ سودوں میں دلالی خائی ہے کہا کہ کانگریس کی ستہ میں چینے کبجہ کیا اور پاکستان ادھکرد کشمیر بھی بنا کانگریس کو اپنی کار گجاریوں کا جواب دینا ہوگا ہیماچل میں لوگ سبھا کے ساتھ ویدھان سبھا اپچنا بھی ہے کرسو کے بھونڈل میں اندھڑ سے سوئی پر گیرا پیڑ پیتا کی موت بیٹا گھائل ہیماچل پردیش کے منڈی زلے میں دو دن سے رک رک کر ہو رہی باریش اور اندھڑ کا دور جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اندھڑ کے چلتے ایک ویکتی کی موت ہو گئی جبکہ ایک جکمی ہو گیا وہیں زلے میں باریش اور اندھڑ کا سر گیاہوں کی کٹائی کے ساتھ بھاگوانی فسنوں پر دکھنے لگا ہے بھاگوانی فسنوں کا فلابرنگ سیزن کے چلتے اندھر سے کافی نقصان ہوا ہے وہیں کرسو کے تحتاتی اپتحسیل پانگانا کی پنچائت مشوگل کے بھونڈل میں دیرسام اندھر سے گھر کی رسوئی پر پیڑ گرنے سے ایک ویکتی کی موت جبکہ ایک یوک کا گھائل ہو گیا گھٹنا دیر شام اس میں ہوئے جب رسوئی گھر کے بھیتر پیتا اور پتر ہی تھے جبکہ پتنی پششالہ میں پشکوں کو چارہ ڈالنے گئی تھی اس میں گھر کے ساتھ ایک وشال پیڑا چانہ گھر کے ساتھ بنے رسوئی گھر پر اکھڑ کر گر گیا اس میں گھر مالک بیالیس ورشی نارد پتر پرس رام کی موکے پر ہی موت ہو گئی جبکہ نارد کے سولہ ورشی پتر وینے کمار جکمی ہو گیا کلدیب سنگھ پتھانیاں بولے نردلی ویدھائکوں پر مائی مہا کے انت یا جون کے پہلے سب تاہا میں آئے گا نرنیا ہی مارچل پردیش ویدھان سبا کی دس ستہ سے استیفہ دینے والے تین نردلی ویدھائکوں ہوشیار سنگھ کیال تھاکو ریبم آشی شرما کو لے کر ویدھان سبا دھیاکشے کلدیب سنگھ پتھانیاں اس مہا مائی کے انت میں یا پھر جون کے پہلے سب تاہا میں اپنا نرنے سنائیں گے ویدھان سبا دھیاکشے کلدیب سنگھ پتھانیاں نے یہاں پترکاروں سے باتشیت میں یہاں جانکاری دی انہوں نے کہا کہ راج سبھا چنا میں باچپا کے پاکش میں مددان کرنے والے کانگریس کے چھے ایم تین نردلی ویدھائک آفیس میں ایک ساتھ رہے ہیں ان کے اوپر کیندری سرکشہ بلکہ پہرہ بھی رہا ہے ایسے میں تین نردلی ویدھائکوں کی نش پاکشتہ کو لے کر سبی پہلووں کی پرتال کرنا نیوارے تھا وکرامادیتے سنگھ بولے رہتانگ ٹنل یوپی اے سرکار کی دین باچپا کر رہی گم رہا ہے ہیماشل پردیش کی منڈی لوگ سبھا سیر سے کانگریس کے پرتیاشی وکرامادیتے سنگھ نے کہا کہ اٹرل ٹنل رہتانگ یوپی اے سرکار کی دین ہے من موہن سرکار میں کانگریس کی تتکالین راچے ادھیکش سونیا گاندی نے اس کی آدھار شیلہ رکھی تھی اور من موہن سرکار نے ہی ٹنل نرمان کارے کے لیے بجٹ کا پرابدھان کیا سرکار بدلنے کے بعد باجپا سرکار نے بچے ہوئے کام کو پورا کیا وکرامادیتے سنگھ نے کاجہ میں کہا کہ پورا پردھان منتری دیوانگت اندرہ گاندی نے سب سے پہلے رہتانگ ٹنل کا نرمان کرنے کی بات کہی تھی ملتھان میں تباہی پربابیت پریواروں میں آکروش ملبا نہیں ہٹانے پر اڑے لوگ ملتھان میں تباہی کے بعد تحصیل کاریلے میں پربابیت پریواروں کا آکروش دیکھنے کو ملا پربابیت پریواروں کے سمرتھن میں آئے گرائمنوں نے پابر پروجیکٹ کی لاپروہی پر خوب کھری کھوٹی سنائی موکے پر موجود راجسوہ بیبھا کے ادھیکاریوں اور پولیس ادھیکاریوں کے شانت کرنے کے بعد بھی گرائمنوں کا آکروش دیکھنے کو ملا گرائمن اب ملتھان باجار اور سات لگتے کشتروں میں ملبانہ ہٹانے کو لے کر بھی اڑ گئی ہے اس سے بڑا گاؤں کوٹھی کوہڑ کی اور جانے والی منڈی کانگڑا کی بسوں کی آوازہ ہی بھی تھپ ہو گئی ہے تو یہ رہی ہمارچل پردیش کی دن بھر کی تاجہ خبریں تو کریپیا چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دھنیاوات جائے ہند جائے ہمارچل